یہ دیکھ میرا چھکاں اور یہ بازی میں جیتوں گا اور یہ پیسے بھی کیوں ابھی تو بازی شروع ہوئی ہے آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا خدا کی بندوں کب تک اپنی جوانیں ضائع کرو گے میں تو کہتا ہوں ابھی وقت ہے اللہ کی طرف لوٹاؤ ہم جیسے بد کردار لوگ کس مو سے لوٹیں اللہ کی طرف دیل ادھر آ جاؤ امام صاحب کو بیٹھنے دو اچھا ٹھیک ہے بھئی ارے ہم نے مسجد میں اللہ کے لئے جانا ہے لوگوں کے لئے نہیں جانا ان سب میں کچھ نہیں رکھا یا امام صاحب اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ ہمیں قبول کر لے گا ہم جوا بھی کھیلتے ہیں اور بہت سارے برے کام کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ پاک ہمیں قبول کر لے گا حسن بھئی اللہ کی ذات رحیم ذات ہے اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاکی برابر بھی ہیں اور آپ سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ ایک پل میں معاف پرما دے گا اگر امام صاحب یہ بات ہے تو یہ ہماری آخری گیم ہے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں آپ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کے بڑکے ہوئے بندے اللہ کے طرف لوٹ آتے ہیں اب ہم ہر برائی سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ امام صاحب اب ہم اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے بے شک کہ امام صاحب ہم آپ کو مسجد میں ہی نظر آئیں گے ارے یہ کیا امام صاحب جوا کھیل رہے ہیں شکر ہے امام صاحب کی اصلیت واضح ہوگی میں ابھی جا کے سب کو بتاتا ہوں چلو پھر نماز کا وقت ہو گیا ہے چلیں چل کر نماز پڑھتے ہیں چلیں ٹھیک ہے امام صاحب ہم گھر سے تیاری کر کے آتے ہیں ارے خلیل امام صاحب کے کام دیکھے ہیں بھئی اویس کون سے کام وہ امام صاحب ادھر جواریوں کے پاس بیٹھ کے جوا کھیل رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ارے اویس گوش میں تو ہو امام صاحب اور جوا کیسی باتیں کر رہے ہیں تم ارے یار میں جھوٹ تھوڑی بولوں گا یا میری امام صاحب سے کوئی دشمنی ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں وہ بھی جواریوں کے پاس جوا کھیل رہے تھے اچھا ایسی بات ہے تو جا کر ابھی امام صاحب کے خبر لیتے ہیں اگر امام ایسا ہے تو بھر نمازیوں کا کیا حال ہوگا چلو بھئی ابھی جا کر ان کی خبر لیتے ہیں چلیں بھئی ٹھہریے امام صاحب ٹھہریے امام صاحب کہیں اور جا کر امامت کروائیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اچانک سے آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرا قصور ہی کیا ہے ارے آپ بچے نہیں ہیں امام صاحب آپ کو سارا پتہ ہے اپنی حرکتوں کا آپ جو حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں ہمیں سارا پتہ ہے حرکت بھئی کیسی حرکت کیا بولی جا رہے ہو ارے ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی جو بغیر تصدیقی آپ کو یہاں کا امام مقرر کر لیا یہ تو شکر ہے کہ آپ کی اصلیت ہمارے سامنے بہت جلد آ گئی ہے بھئی آپ غصہ نہ کریں آپ کی جو بھی غلط فہمی ہے آپ مجھے بتائیں میں دور کروں گا ہم نے آپ کی ساری حرکتیں دیکھ لی ہیں ہم آپ کو مزید نہیں رکھ سکتے آپ جائیں یہاں سے نکلیں اللہ آپ کی افاظت فرمائے رب ہی بہتر جانتا ہے میری نظر میں بہت سے لوگ ہیں کسی کو بھی کہہ دیں گے امامت کروا دے گا یار تم سب کو چھوڑو میں حافظ عمر کو کال کرتا ہوں اس سے کہتا ہوں کہ کل سے امامت شروع کروائے رکو بھئی رکو ادھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم لوگ آج کیسے مسجد کا رستہ بھول گئے کیا ہوا بھائی ہم مسجد نہیں آسکتے ادھے آسکتے ہو آسکتے ہو بالکل آسکتے ہو پہلے کبھی آپ کو مسجد میں دیکھا نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے تو ہمیشہ جوا کھیلتے ہی دیکھا ہے بھائی رات گئی بات گئی ہمارے امام صاحب نے ہماری اصلاح کرتی ہے ارے اصلاح کون سے امام صاحب نے آپ کے اصلاح کی ہے یا کاری مدسر صاحب نے آپ کے اصلاح کی ہے ہاں ہاں کاری مدسر صاحب نے آپ ان کا بھلا کریں جنہوں نے ہمیں جوے سے نجات دلائی ہے اور ہمیں سیدھے رستے پہ لگایا ہے اللہ کی رستی ہم نے تھام لیا ہے اب جتری جلدے گمراہ نہیں ہو گیا ہے تو ان سے کیا وہ وعدہ ہم نے برا کیا ہے اور ہم سیدھے رستے پہ لوٹ آئے ہیں ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ انہیں جزائے خیر دے وہ آپ کو سیدھے رستے پہ لے آئے چلیں آپ اب نماز پڑھیں یار خلیل مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے ہم نے امام صاحب کے ساتھ بہت برا کیا ہے ہاں یار تم نے گلتی کر دی تھی تم نے انہیں دور سے دیکھا تو تھا لیکن ان کی باتیں نہیں سنی تھی ہاں واقعی یار ہم نے غلط فہمی میں امام صاحب کے ساتھ بہت برا کیا ہے چلو چل کے ان سے معافی مانگتے ہیں ارے آپ لوگ حکم کریں ارے امام صاحب حکم کیسا ہم لوگ تو بہت شرمندہ ہیں کہ آپ کو بگیر سوچے سمجھے امامت سے نکال دیا ارے بھائی کوئی بات نہیں مجھے پتہ تھا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے امام صاحب میں بہت شرمندہ ہوں میں نے آپ کو جواریوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر یہی سمجھا کہ آپ بھی جوہاں کھیل رہے ہیں ارے نہیں نہیں بھائی میں تو ان کی صلاح کیلے گیا تھا چونکہ ہمارے دین میں ہر طرح کے انسان کو دعوی دی جا سکتی ہے جی امام صاحب یہ سارا میرا ایک قصور ہے میں نے ایک حلیل بھائی کو جا کر بتایا اور ہم دونوں نے مل کر یہ بہت بڑی غلطی کر دی نہیں نہیں مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوا نہیں شکریہ امام صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ آج سے ہی آئیں اور مسجد میں امامت شروع کریں وہ آپ کی مسجد ہے ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیں اللہ آپ کو خوش رکھیں بورے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی اصلاح کی جائے ایک انسان کے بھی اصلاح اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے اگر ہمارا مسجد آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور پیج کو فالو کر